بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام فروض جاوید ایک اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم فیصل ہیلز میں جو ہے نا جو بڑے انویسٹر ہیں اور جنہوں نے پلوٹس رکھے ہوئے ٹھیک ہے ان کو بہت بڑا نقصان آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کافی بڑی نیوز ہے نا وہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے صاحب نے آئی ہے اور ایزا یوٹیوبر ایزا مطلب آپ کو جہنہ آپ کے ساتھ جو سبسکرائبر آپ ہمارے ہیں یوٹیوب کے تو میری یہ رسمنسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ کو جو سیسیشن فیسیز میں چلتی ہے چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے انشاءاللہ اور چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ریال سیٹ کے والے سے جتنی میں انفرمیشن ہے وہ آپ کو اس پلیٹ فارم پر مل سکے تو میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا ہے کہ جو بڑا انویسٹر ہے اور جنہوں نے پرچیزنگ اسیم کی ہوئی ہے یا وہ پھر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے مطلب جو سپیشل آج بلوگ بنایا وہ یہ ہے کہ آج ہماری میٹنگ تھی آری سیز کی اس میں مجید صاحب نے بھی آئے تھے اور ان کے بیٹے بھی آئے تھے اور بھی سارے کافیز لوگ جہاں انہوں نے گیدرنگ کی تھی تو اس میں انہوں نے چند ایسی آناؤسمنٹ کی ہیں فیسے ایز کے والے سے تو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ تو اس میں سب سے پہلے جو آناؤسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اوور سیز بلوگ ہے فیسے ایز کا وہ لانچ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں آہ جو ایف بلوگ ہے فیسے ایز کا وہ بھی لانچ ہوگا اور جو ای بلوگ ہے وہ بھی لانچ ہوگا تو اس ٹیم نقصان ان لوگ ہوگا جو لوگ اپنی چیزیں مطلب کم ریٹ میں سیل آؤٹ کریں گے اور ان کو جہاں نا وہ آہ جب آنے والے دن میں جب ریٹس بہتر ہو جائیں گے تو ان کو اس ٹیم کافی زیادہ آہ پچھتاوہ ہوگا کہ ہم نے اتنے آنے والے ریٹس پہ اپنی چیزیں کیوں بیجئے کیونکہ جو ہمارے جو آہ جتنا ہمارے ایکسپیریئنس ہے جو ہم فیسے ایز کا کام کرتے رہے آراؤن آہ فور ٹو فائی ویئرز ہمیں ہو چکے ہیں کہ جب بھی فیسے ایز کی نئی بوکنگ آتی ہے یا پھر نئے بلوگ آتے ہیں تو اس سے پہلے چوئی مجید صاحب جہاں نا وہ اپنی ہی سوسائیٹی میں پرچیزنگ کرتے ہیں اور ریٹس یعنی وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نیا بلوگ لانچ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو لوگ پرچیزنگ کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہے اس صورت میں اگر وہ پرچیزنگ اس ٹیم نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ پرچیزنگ اس ٹیم نہیں کریں گے تو اس ریٹ میں جو کہ اب اس ٹیم موجودہ مارکیٹ کے چل رہے ہیں آہ جو کہ اب اس ٹیم اتنے مطلب مارکیٹ آئی ہوئی ہے تو اس کو وہ مش کر دیں گے اور جو لوگ اس ٹیم جنہوں نے پلوٹس بائے کی ہوئے اور کافی وہ پریشان ہیں کہ مارکیٹ نہیں بہتر ہو رہی تو ان کو بھی پچھتا ہوا ہوگا اگر وہ مارکیٹ میں پلوٹس سیل اوٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بہترین ٹائم ہے آپ کو اس ٹیم پرچیزنگ کرنی چاہیے بلیو میں اس ٹیم ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو اس ٹیم ہمیں اس ٹیم مارکیٹ میں کافی ریکوائیمنٹس ہیں کافی زیادہ لوگ جہانے ہم ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انویسٹر ریٹ پہ اچھے ریٹ پہ مناسب چیز چاہیے اور ہمارے پاس مناسب چیز جہاں نا وہ اس ٹیم بہت محدود رہے گی مطلب اس ٹیم یہ پوزیشن ہے کہ پیمنٹس سے مارکیٹ پانچھے بلوٹس کے ہر ٹیم پڑی رہتی ہے لیکن پلوٹ ہمیں جہاں نا وہ موقع پہ ملنی رہا ہوتا تو اگر آپ چیزیں ہیں آپ نے ہورڈ کرنی آپ نے سیل ہونی کرنی ٹھیک ہے اگر آپ نے بہت ہی آپ کا وہ ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی آفر دے گے آپ سے پرچیز کر لیں گے اگر آپ کے پاس پلوٹ ہے فور سیل اور اگر آپ کو پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے دوست تو پرچیزنگ کے لیے وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں مارکیٹ کے انیلیسز مارکیٹ کے حوالے سے مارکیٹ کے بالکل جو ہے نا مارکیٹ کے مطابق ان کو پرچیزنگ کرا کے دی جائے گی تو یہ ساری صورت حال تھی فیصلیز میں اس چیم بہت بڑی نیوزز اور بھی آنے والے دنوں میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رین ہے اور اب آپ اکثر سوچ رہے ہوں گے کہ جو نئے بلوکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اوورسیز بلوک آ رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو تین بلوکس میں نے آپ کو بتایا ہے ایک اوورسیز بلوک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ای بلوک ہے اور اس کے علاوہ ای بلوک ہے تو یہ جو تین جو بلوکس ہیں ان میں سب سے جو پہلے بلوک کے لانچ ہونے والا ہے وہ ہے اوورسیز کا بلوک اوورسیز کی جو لینڈ ہے وہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو ہے نا وہ کلیر ہو چکی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ بڑا سپرائز جینا وہ فیسلیز کا آنے والا ہے یہ جو مین بولی ورڈ ہے دو سو پچیس فیٹ روڈ جیسا کہ اس کے اوپر بھی کافی سارے معاملات جینا وہ ان کے اوکے ہو چکی ہیں سیٹھابت کے ساتھ تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنا بھی ایریہ ہے وہ اوورسیز بلوک کے لیے ہی مختص کیا گیا ہے تو اب سیکنڈ جو آپ کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں انسٹالمنٹ پر پلوٹ ملیں گے یا پھر جہاں کیش پہ تو اس میں نینٹی پرسنٹ چانس ہے کہ کیش پہ ہی سارے پلوٹ ہوں گے ریٹ کے والے سے سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہوگا تو اس کا جو ریٹ ہے وہ ابھی اس ٹیمٹ ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے ریٹ کے والے سے ابھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ایڈوانس پیمنٹ دے دیں اور ہم نے آپ بوکنگ کروانی ہے تو اس طرح کی آپ نے کسی اس میں نہیں آنا ابھی آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا ہے کہ انشاءاللہ ریٹ ریزنبل ہو گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ فرس ٹائم جائے نا چوہی مجید صاحب پچیس بے چالیس مطلب سارے تین ملے کا پلوٹ جائے نا وہ انٹریڈیوز کر رہے ہیں جو کہ جتنے بھی ہمارے ملازمین لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں جو کہ مختلف جس طرح آٹومک ہے پی او ایف میں لوگ کام کرتے ہیں کی ایر ایل میں اس علاوہ اور جو انڈسٹیل ایریاز ہیں تو اس میں اگر وہ کام کرتے ہیں تو ان کی بجٹ کے اندر بھی انشاءاللہ وہ پلوٹس ہوں گے تو آپ نے اگر بوکنگ کروانی ہے بوکنگ کے حوالے سے اگر آپ کنسرن ہیں شروع میں آپ کو پتہ ہے فیصل ایلزو بی سیونٹین یا پھر فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹ میں شروع میں انویسمنٹ کرنے سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کو اپورچنیٹی کو گریب کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اچھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو ٹائم لی جو ہے نا وہ ساری انفرمیشن ملتی رہے فرس گرہیں گے لانچنگ ہوتی ہے تو لانچنگ کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا فوری طور پر نیوز مل جائے انسٹالمنٹ کے حوالے سے مل جائے اور اس کے علاوہ جو کیونکہ جو بلوگ سے ہیں جو کہ ای بلوگ اور ایف بلوگ سے ہیں ہم نے بقیدہ طور پر اس کی لینڈ بھی دیکھی اس کے وہاں پہ جا کے ہم نے ڈیویلپمنٹ ورکس بھی دیکھی ہے ٹھیک ہے ڈی بلوگ اس نے تقریباً آپ کا 90% ڈیلیور ہو جکا ہے اگر آپ ابھی بھی جی ہے نا وہ کچھ کریٹیریا ہے اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو آپ کو پلوٹ نمبر بھی لگا کے دے رہی ہے تو اس وعیے سے آپ نے دوسرا جو ان کے بلوگ سے ہوں گے یہ اور ایف بلوگ تو اس میں بھی انشاءالمنٹ بھی انشاءالمنٹ بھی پلوٹ ہوں گے تو انشاءالمنٹ کے والے سے جتنی بھی انفرمیشن ہے اس سے آپ بکنگ کیسے کروانی ہے ٹھیک ہے بکنگ کے کیا طریقہ کار ہوگا وہ ساری انفرمیشن کے لیے آپ نے یوٹیوب جہانا کے ساتھ لازمی جڑے رہنا ہے تو باقی انشاءاللہ آپ کو جہانا ٹائم ٹو ٹائم ہم اپ ڈیٹ کریں گے آپ نے اپنا خیال لکھنا ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ